پہلوان ہتیا کارڈ میں پستے ریسلر سوشیل کمار سے جڑی اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے سوشیل کمار کی آج دلی کی کوٹ میں پیشی ہے کچھ دیر بعد کوٹ میں پیش کیا جائے گا سوشیل کمار کو آپ کو بتا دے کہ سوشیل کمار کی جو چھے دن کی ریمانڈ ہے وہ آج ختم ہو رہی ہے اس کی میاد کیس میں اب تک کل نو لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اور کچھ دیر میں سوشیل کمار کی پیشی ہے دلی کی کوٹ میں آج ریمانڈ پوری ہو رہی ہے اور حراست ختم ہونے کے بعد آج جا پیشی ہے دلی کی کوٹ میں اب سے کچھ دیر بعد سوشیل کمار سے جڑی یہ بڑی خبر آ رہی ہے کسی بھی وقت اب سوشیل کمار کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور اب دیکھنا ہوگا کہ یہ دیکھئے یہ جو ویڈیو آیا تھا جس کے بعد کافی شوش علاوہ بھی ہوا کہ سوشیل کمار اس وقت موجود تھا سوشیل اپنی صفائی میں بھلے ہی کچھ بھی کہتا رہے لیکن تصویریں جھوٹ نہیں بولتی دیکھئے ساگر کس طرح سے زمین پر ہے اور سوشیل اور جو سوشیل کے بلائے گنڈے ہیں وہ آس پاس ڈنڈے لے کر کھڑے ہیں امنیش چودوی نیوز نیشن سواداتا اور جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں امنیش کتنی دیر میں کوٹ میں پیش کیا جائے گا سوشیل کمار جی جلدی جہاں پہ رکھا تھا کرائیم برانچ کے آفس میں وہاں سے سوشیل کو لے کر پولیس ٹیم نکل چکی ہے اس سامنے ہم روہیڈنگ کوٹ کے باہر ہیں اور کسی بھی سامنے یہاں پر پیش کیا جا سکتا ہے چھے دن کی ریمانٹ پر سوشیل کمار اور آجے بکر والا تھے اور ان سے پوستاش کے بنا پر پولیس نے چھے اور آروپیوں کو گرفتار کیا اور اب جو ہمارے سورسس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پیش کرنے کے بعد دوبارہ ریمانٹ افدی بڑھانے کی مانگ کی جائے گی اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ ابھی شوشیل کمار ماملے میں ابھی بہت سارے انپوٹ ہیں ساکشیں ہیں جو پولیس کو ابھی کلیکٹ کرنے ہیں اور جو شوشیل کمار نے انیس دن کی فاراری کے دوران یہ الگ الگ جگہوں پر چھپے ان جگہوں پر ان کی کس نے مدد کی ایسے بھی کچھ لوگ پولیس کی جانکاری میں ہیں جن کو ڈیٹین کر کے پوستاش کی گئی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ اب جب ریمانٹ بڑھ جائے گا تو شوشیل کو لے کر ان تمام جگہوں پر لے کر جانا ہے کچھ ہاتھیار ریکوور کرنے ہیں کچھ کپڑے ریکوور کرنے ہیں جو کرائم کا سیکوینس ہے وہ اس بارے میں ابھی جو تحقیقات ہے وہ جاری ہے جی آپ ہمارے ساتھ بندے رہی ہے اس سے پہلے ایک ریپورٹ اپنے درشکوں کو دکھاتے ہیں بڑا کیس میں پولیس کے شکنجے میں پھسے پہلوان شوشیل کمار پر جو بڑا خلاصہ ہوا وہ خلاصہ کیا ہے سریاں دہشت فیلائی ویڈیو بنایا دشمن پر حبلہ کیا ویڈیو بنایا خطرناک ہتھیار کھری دے ویڈیو بنایا پنجاب اور ہریانہ میں پچھلے کچھ سالم سے کرمنل گینگز کے بیچ ایسے ویڈیو بنانا ایک نیا ٹرینڈ بن گیا ہے چاہے وہ کہلو گینگ ہو یا پھر سکھا گینگ فیس بک سے لے کر ٹویٹر تک آپ کو ان گینگز کے کئی ویڈیو مل جائیں گے کسی ویڈیو میں گینگ اپنی طاقت کے بلبوتے زمینیں کھالی کراتے نظر آئیں گے تو کہیں واردات پر نکلنے سے پہلے اپنا ڈر فیلانے کے لیے ویڈیو بنایا جاتا ہے دھیکوں کے ورچسوں کے لیے ہونے وارداتوں کے بھی ویڈیو بنا کر اور سوشل ویڈیا پر اپنوڈ کیے جاتے ہیں ایسے ویڈیوز کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے دشمن گینگ کو یہ پیغام دینا کہ گینگ کی طاقت کتنی ہے اور آم لوگوں کے اندر اتنا ڈر بیٹھا دینا کہ ان اپرادیوں کا ویروت کرنا تو دور لوگ ان کے خلاف گواہی دینے یا پھر پولیس کو خبر دینے سے بھی کتراتے ہیں شاید اسی طرح کہ اپرادیوں کی لسٹ میں سوشل کمار بھی اپنا نام شامل کرانا چاہتا تھا اور اس شک یا اس آشنکہ کو ظاہر کرنے کے پیچھے وجہ ہے چھتر سال اسٹیڈیم میں شوٹ کیا گیا مرڈر کا لائیو ویڈیو یہی ہے چھتر سال اسٹیڈیم میں ساگر تھنکڑ کی ہتیا کا وہ ویڈیو جو دلی پولیس کے ہاتھ لگا ہے یہ ویڈیو کس نے بنایا کیوں بنایا یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے دیکھ لیجئے ایک منٹ کے اس ویڈیو میں آخر کیا ہو رہا ہے اس ویڈیو کے پہلے ہی حصے میں نظر آتا ہے ساگر تھنکڑ مرڈر کا آروپی سوشیل کمار ویڈیو میں سوشیل نے سفید شرٹ اور گری لوبر پہن رکھا ہے اور سوشیل کے ہاتھ میں نظر آتا ہے ایک موٹا ڈنڈا سوشیل کے ساتھ ہی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے سوشیل کے کہنے پر ساگر تھنکڑ اور سونو محل پر حملہ کیا تھا نیچے زمین پر جو شخص اپنا سر دبائے لیٹا ہے وہ ہے ساگر تھنکڑ اور سوشیل کے ساتھ آئے نیرج بوانیا گینگ کے یہ گرگے ساگر تھنکڑ اور سونو محل پر دنہ دن ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں بیج بیج میں سوشیل کمار بھی اس مارپیٹ میں اینٹری کرتا ہے بھدی بھدی گالیا دیتا ہے اور پھر زمین پر تقریباً بے سدھ پڑے ساگر تھنکڑ پر لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کر دیتا ہے مارپیٹ کرنے آئے ان اپرادیوں کے سر پر کس قدر نفرت سوار تھی اس کا اندازہ ویڈیو میں کھڑی گاڑی کو دیکھ کر لگ جاتا ہے یہ لوگ سیدھے گاڑی سے نکلے اور مارپیٹ کرنے لگے انہوں نے گاڑی کا دروازہ بند کرنے کی بزرورت نہیں سمجھی سیدھے ڈنڈوں سے ساگر اور سونو کو نشانہ بنانے لگے اتنے لوگوں کے بیج گھرے ساگر اور سونو کو سمجھلنے بھر تک کب موقع نہیں ملا اور وہ صرف جیسے تیسے اپنی زندگی بچانے کی جدد و جہت میں جوٹے رہے سونو تو اس حملے میں بچ گیا لیکن ساگر تھنکھڑ کی قسمت دھوکہ دے گئی اور وہ سوشیل کی نفرت کا شکار ہو گیا ڈلی پولیس کو یہ ویڈیو سوشیل کے ہی ساتھی پہلوان پرنس کے موبائل سے حاصل ہوا دراصل پرنس لمبے وقت سے سوشیل کمار کے ساتھ تھا اور مانا جا رہا ہے کہ سوشیل کی بارداتوں میں بھی پرنس شامل رہا تھا لیکن سب سے زیادہ چونکاتی ہے اس ویڈیو کی انسائیڈ سٹوری مردر سپورٹ پر بنائے گئے ویڈیو میں سوشیل کمار نہ صرف مکھے کھلنایق کے طور پر نظر آ رہے ہیں بلکہ اس فلم کے ڈائریکٹر بھی ویک خود ہیں انہوں نے اپنے ایک ساتھی کے جریے یا ویڈیو بنوایا تھا مقصد تھا کہ باقی پہلوانوں کی بیچ اپنا دب دبا قائم کر سکیں یا جتا سکیں کہ جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کا انجام یہی ہوگا پولیس ستروں کا کہنا ہے کہ ان کی ایک بڑی آشنکہ ہے کہ اس ماملے میں عدالت کے سمکش گواہوں کو پر بھاوت کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے گواہوں کو توڑنے کی کوشش ہو سکتی ہے ایسے میں یہ ویڈیو پرمکھ ساکشے کے طور پر پولیس کے لیے ایک بڑا سہارہ ہے تاکہ شوشیل کمار اور اس کے ساتھیوں کا جرم عدالت میں ثابت کیا جا سکے پولیس کا کہنا ہے کہ اس ویڈیو کی ایف ایس ایل ریپورٹ کے جریے تصدیق بھی ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہے سوشیل کمار نے شروعاتی جانچ میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ موقع واردات پر موجود نہیں تھا لیکن ویڈیو نہ صرف سوشیل کے جھوٹ کی پول پٹی کھولتا ہے بلکہ یہ بھی ساف کر دیتا ہے کہ جان بوجھ کر سوشیل نے یہ ویڈیو شوٹ کروایا تھا تاکہ وہ ویڈیو وائرل کر سکے اور اپنے ویرودیوں کو بتا سکے کہ اس کی طاقت اور رسو کتنا ہے یہ ٹھیک اسی طرح کا موڈس آف رینڈی ہے جس سے پنجاب اور ہریانہ کے ہائی ٹیک گینگسٹر انجام دیتے ہیں جس طرح ہی اپرادی اپنے ویڈیو شوٹ کر کے سوشیل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں شاید کچھ ایسا ہی ارادہ سوشیل کمار کا بھی تھا تاکہ آنے والے کل میں کوئی اس سے ٹکرانے یا اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے سوشیل کی یہ کرتوتیں اس کے خلاف ملے ثبوت اشارہ کرتے ہیں کہ سوشیل جرم کی دلدل میں اندر تک اتر چکا تھا لیکن چھترشال مڈر کیس میں دلی پولیس نے جس طرح تابر توڑ ایکشن لیا اس کے بعد سوشیل کے گناہوں کا گھڑا مانو بھٹ گیا ہے ساگر دھنکر مڈر کیس میں سا یہ شخص پہلوانی کر رہا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ہے سوشیل کا خاص ساتھی ہے اور واردات والی جگہ پہ یعنی کی چھتر سالی شٹیڈیم میں یہ سب ہی موجود تھے اس معاملے میں نو آروپیوں خلاف NBW وارنٹ جاری تھے سوشیل سمیت جن میں سے کل آٹھ لوگ پولیس کی گرفت میں آ چکے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ فرار ہیں اور اب جب شنیوار کو شوشیل اور آجے بککر والا کی ریمانڈ عبدی ختم ہو رہی ہے تو سوطروں کا کہنا ہے کہ اس کی ریمانڈ بڑھانے کی مانگ پھر سے کی جائے گی ابھی ایسے کچھ ایویڈنس ہیں ہتیار ہیں کپڑے ہیں اور فراری کے دوران شوشیل جن جن جگہوں پر چھپا ان سب ہی جگہوں پر پولیس کو اسے لے کر جانا ہے اس انویسٹیگیشن میں ابھی اور سمیہ لگ سکتا ہے اس لئے پولیس اس کا ریمانڈ بڑھانے کی مانگ کرے گی ویڈیو جنڈے شراکے شراوت کے ساتھ اوانیش شاہدھری نویج نیشن دلی اور اوانیش شاہدھر ہمارے ساتھ اس وقت لگتر بنے وہ اوانی کا رکھ کرتے ہیں اوانیش شاہدھر ہم نے پوری ریپورٹ آپ کی دیکھی اور جس میں بہت کچھ سوچ رہا تھا سوشیل کمار اپنے بھوششے کے بارے میں وہ اپنا دب دبا قائم کرنا چاہتا تھا شکتی پردشن کرنا چاہتا تھا اس کے لئے بقاعدہ ویڈیو بنوایا اور وہ ویڈیو پولیس کے ہاتھ لگا اور وہی اس کے لئے اب مصیبت بھی بن گیا ہے بتائیں آخر سوچ کیا رہا تھا سوشیل کمار کیا چل رہا تھا اس کے زندگی میں جی بلکل جوتی سوشیل کمار کے بارے میں جس طرح سے چیزیں آئیں ایک مرڈر ہوتا ہے مرڈر کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ صرف ایک ہتیا کا معاملہ نہیں ہے سوشیل کمار کے لنک اپ کرمنل سے ملتے ہیں نیراج باوانیا گینگ کالا سودہ گینگ اور یہ جب انویسٹیگیشن میں ان گینگز کا اس کا لنک اپ کھلاسہ ہوتا ہے یہ ایسے اپرادی ہیں جن کے پر مکو کا لگا ہے اور سوشیل کمار لمبے سمیسے ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے اس طرح کی جانکاری آتی ہے تو پولیس ان سب انویسٹیگیشن کو کرتے کرتے جب پولیس کو یہ ویڈیو ملتا ہے جو کہ اس کے ساتھ ہی پرنس نے ہی بنایا تھا جو موقع سے گرفتار کر لیا گیا تھا پرنس نے بتایا کیسے شوشیل نے یہ ویڈیو بنوایا اور مقصد ایک ہی تھا کیونکہ ساگر دھنکر اور شوشیل کے بیچ میں تناو لگاتار بنا ہوا ہوا تھا جو اجے بکر والا ہے اس کی بھی اس میں بھومی کا تھی اجے بکر والا اور سونو ساگر دھنکر کے بیچ میں لگاتار تناو تھا ساگر دھنکر کی طرف سے سونو محال تھا اور ادھر شوشیل اس وجہ سے دونوں گھٹ لگاتار آپس میں ٹکرا رہے تھے ایک گروپ کو کالا جٹھیری گینگ کا سپورٹ تھا اور شوشیل پہلوان کے پاس نیرج بوانیا کے بدماش تھے اور یہ سب انویسٹیگیشن میں جب یہ پتا چلا تو یہ مانا گیا کہ یہ مرڈر اچانک نہیں ہوا اس کی جو پرشت بھومی تھی یہ پہلے سے تیار ہو رہی تھی دونوں گینگ آپس میں ان کے بیچ ایک سنگھرش کی استطیع آ چکی تھی ساگر دھنکر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے شوشیل کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا وہ شوشیل کی خلافت کرنے لگا تھا جو شوشیل کو برداشت نہیں ہوا اور جو اس سمیں بدوانشوں کی بیچ میں ٹرینڈ ہے کہ آپ ایک کریمنال ایکٹ کرتے ہیں اور اس کا ویڈیو بناتے ہیں پھر اس کو شوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں تاکہ اپنا دب دبا قائم کر سکیں بلکل اسی طریقے سے پروفیشنل کریمنال کی طرح شوشیل پہلوان نے بھی ان کو پہلے کیڈنیپ کیا ان کو شالی مار باغ موڈل ٹاؤن ان کے گھروں سے لیا چھتر سال شٹیڈیم میں لے کر گیا وہاں آپ نے دیکھا کہ ویڈیو میں کس طریقے سے مار پیٹ کی گئی پھر اس کا ویڈیو بنوایا جاتا ہے مقصد یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ویڈیو وائرل کرنا تھا تاکہ کوئی بھی پہلوان یا جو شوشیل جس طریقے کی کرمنال کمپنی چلانے لگا تھا اس کمپنی کا کوئی پہلوان اس کے خلاف آواج نہ اٹھا سکیے جی کہ آپ نظر بنا رکھے گا آپ رونی کوٹ کے بار موجود ہیں وہیں پر ہی کچھ دیر پہ پیشی ہونے والی ہے سوشیل کمار کی آپ کے پاس اب ڈیٹ کے لئے پہنچیں گے فیلحال کے لئے بہت شکریہ